اس لیے کہ آزاد ادلیہ ہر حکومت کی ایک سب سے پہلا کنسن ہونا چاہیے لیکن یہ شو کر رہا ہے کہ واقعی یہ فیک حکومت ہے ان کا کوئی کنسن نہیں کہ ادلیہ آزاد ہو ان کو ملکیوں جیسے ججز چاہیے تاکہ یہ پون کر کے ان سے پیسلے لیں اس لیے ہم اس کی بھی مضمت کرنا ہم نے احتجاج کیا آصفہ بٹھو کی ووت پہ ہم نے احتجاج کیا آصفہ بٹھو کی ووت پہ ہر پاکستانی کا احتجاج بنتا ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں انہوں نے محروسی سیاست کو پروان چڑھایا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آصفہ بٹھو کو آج بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کنسٹیچونسی سے الیکٹ ہو کے آئی تھی ہمارے بندے کو اغوا کر آکے یہ ان اقوز ہو کر کے آیا ہے یہ پہلا سٹک بچی سے دلوایا گیا رانگ ڈائریکشن میں اس لیے ہم اس کی بھی مضمت کرنا آپ نے آج ہسٹری بنائی حکومت نے کبھی واقع اوٹ نہیں کیا سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم واقع اوٹ کر دیں یہ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی حکومت ہے جو واقع اوٹ کر رہی ہے اور آج آپ نے صرف آصفہ بٹھو کی عود دلوا کے واقع اوٹ کر کے اسمبلی خالی کروا کے اس کا اجھنڈا نہ چلوا کے قوم کا ساڑی چھے کروڑ کا نقصان کیا This is not worth it ہم اوپوزشن کے طور پہ اپنا آئینی اور قانونی رول پلے کرنا چاہتے ہیں جب سے عمریو خان صاحب ریڈر آپ تو اوپوزشن ہوئے ہیں ہر مرتبہ پوائنٹ آب اوٹر دیتے ہیں نہ صرف یہ کہ پوائنٹ آب اوٹر کی اجازت نہیں ملتی بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی وہ لیول پلینگ پیڑ جس طرح الیکشن کمیشن امینی دے رہے تھے الیکشن کے دوران پوست الیکشن اس اسمبلی میں پارٹیسپیشن میں بھی وہ لیول پلینگ پیڑ نہیں دے یا پوائنٹ آب اوٹر کی اجازت نہیں ملتی اجازت ملے تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا آج صرف دو گھنٹے دسکشن ہونا تھا رول کے مطابق صرف دو گھنٹے کا آپ نے دو گھنٹے اجلاس لیٹ کروایا چھے بجے آپ نے اجلاس کروایا جب اچار بجے ہونا تھا پوم کا اتنا نقصان کرتے ہیں جب ہم آتے ہیں تو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور بات کر بھی دے تو آپ میوٹ کراتے ہیں ہم نے بارہا کہا پاکستان تحریک انصاف ستر پیست پاکستانیوں کو منگو کی ترجمانی کرتا ہے ستر پیست پاکستانیوں کو مضاہمت پر مجبور مت کرنا اگر ستر پیست پاکستانی سڑکوں پر آ جائیں تو آپ سنجھے کہ کیا ہوگا ہم آپ سے یہ آخر میں ایک دوبارہ نقص کرتے ہیں کہ نیکسٹ پر کبھی ایسا نہ کرنا پہلے سے کبھی جمہوریت کا نقصان ہو ہم کسی صورت جمہوریت کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کریں کیوں آپ نے قوم کا ایسا ضائع کیا اور آج کا الیکشن کس طریقے سے آج کا اجلاس کیوں نہیں چلوایا بلا آصفہ بکروں پہ ہم اپیل کریں گے پورا پاکستان اتجاج کریں ہم تو یہ خاندانی سیاست کے اگینسٹ ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا آج کیا ہے سپیکر صاحب کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہے اس کو کسٹوڈین آف دہ ہاؤس بن کے اسمبلی میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول پلے کر دیں